السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامین آج کی یہ ویڈیو جو ہے ایسی خواتین کے لیے ہے خاص طور پر جو اپنا زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے ابھی تک اولاد سے محروم ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا وزن کم سے کم وقت میں بہت کم ہو جائے اتنا وزن ہو جائے جتنا ڈاکٹر نے انہیں ریکمینڈ کیا ہے یا پھر ان کی عمر اور قد کے لحاظ سے جو وزن بنتا ہے جیسے بی ایم آئی بھی کہتے ہیں اتنا وزن ہونا چاہیے اگر کسی سبسکرائبر کو یہ نہیں پتا کہ ان کا عمر اور قد کے لحاظ سے کتنا وزن ہونا چاہیے تو ہمیں کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اپنی عمر اور قد بتا دیں تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا اس عمر اور اس قد کے حوالے سے کتنا ویٹ ہونا چاہیے اور اگر آپ خود معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پلے سٹور میں سے آپ بی ایم آئی نام کی اپلیکیشن کر لیں یا گوگل میں آپ بی ایم آئی کلکولیٹر لکھیں گے تو بہت سی ویب سائٹ کھل جائیں گی جس میں اگر آپ اپنی عمر اور قد پوٹ کریں گے تو آپ کی وزن کتنا ہونا چاہیے آپ کی ایج اور ہائٹ کے حساب سے آپ کا ایکوریٹ وزن تقریباً کتنا ہونا چاہیے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ نارمل ہے کم ہے یا زیادہ ہے تو آپ کو کتنا وزن کر لینا چاہیے یہ آپ کو بی ایم آئی کلکولیٹر سے پتا چل سکتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہی آپ کو کمنٹ باکس میں بتا دیں تو اپنی عمر اور اپنا قد بتا دیں کتنا ہائٹ ہے آپ کی کتنی ایج ہے آپ کی تو ہم آپ کو کمنٹ کے جواب میں بتا دیں گے کہ آپ کا وزن کتنا ہونا چاہیے اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ سات دن کے اندر اندر آپ کا وزن بہت کم ہو گیا ہے اور جیسے ہی وزن آپ کا نارمل ہوگا آپ کے سائیکلز بھی سٹھیک ہو جائیں گے اور اگر آپ کو کوئی اندرونی مسائل ہیں جو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے جیسے کہ پیریش ٹائم پہ نہیں ہیں سائیکل ڈسٹرب ہے وہ بھی آپ کے ٹائم پہ ہو جائیں گے اور اللہ پاک اولاد کی نعمت سے بھی نواز دے گا جب وزن زیادہ ہوتا ہے تو اندرونی فنکشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ہو رہا ہوتا خواتین کو بہت سے خواتین کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کو اولاد کی نعمت سے ابھی تک جو محرومی ہے وہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے تو سب سے پہلے آپ وزن کم کریں اور یہ نسخہ آدمائیں واک جو ہے وہ صبح یا شام کم از کم 45 منٹ کریں اور جو ہے اپنے کھانے کی روٹین ہم کھانے کے حوالے سے ویڈیو بنا چکے ہیں کہ آپ کو ڈائٹ کیا لینی چاہیے تو اس حوالے سے ہماری ویڈیو ضرور دیکھیں اور کس کس وجہ سے حمل نہیں ہو پاتا اس کے حوالے سے میں ویڈیو دے چکا ہوں دسکرپشن میں لنک دے دیا ہے وہ بھی ضرور دیکھ لیں تاکہ اگر وزن کی وجہ نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو ابھی تک اللہ پاک نے محروم رکھا ہے ہو سکتا ہے کوئی ریزن ہو اور اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے تو ہمارے دیئے گئے وزائف بھی ضرور کریں میں نے دسکرپشن میں لنک دے دیا ہے امید ہے کہ وہ ویڈیوز بھی آپ کے بہت کام آئیں گی مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ فائدہ مند ویڈیوز وزائف اور معلومات جو ہیں آپ کو ملتی رہیں اولاد کے حوالے سے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم وقتاں فوقتاں بہت سی مفید معلومات دیتے رہتے ہیں جیسا کہ آج ہم وزن کم کرنے کے لیے انتہائی آزمدہ اور آسان نسخات کے لیے لے کے آئے ہیں جو ہر گھر میں ہر خاتون جو ہے وہ کر سکتی ہیں اور اس کے کرنے سے صرف ایک ہفتے میں جو ہے آپ کا وزن واضح کم ہو جائے گا اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اور بہت ہی آسان سا یہ جو ہے ٹوٹکا ہے جو آپ نے استعمال کرنا ہے عام اس میں اشیاں ہیں جن کا جسم کو فائدہ ہی ہوتا ہے نقصان نہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس میں جو پہلا جز ہے استعمال کرنا ہے وہ ہے تخم ملنگا اس کو بلنگا بھی کہتے ہیں اور اس کا استعمال عموماً مشروبات میں ہوتا ہے کیونکہ اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اور اس کے استعمال سے جسم میں موجود گرمائش کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے میدے کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور تیضابیت میں کم ہی آتی ہے یہ جو تخم بلنگا ہے یہ تلسی پودے کی ہی ایک قسم ہے لیکن اس کے پتوں میں تھوڑی سی کھٹاس ہوتی ہے تلسی کے پودے میں اور عموماً اس کا جو پودہ ہوتا ہے وہ اتنا فٹکا ہوتا ہے اب اس میں جو موجود اومیگا تھری ہے یہ بہت ہی فائدہ منجز ہے اومیگا تھری یہ کھانا حضم کرنے میں مدد کرتا ہے اور تیضابیت بھی ختم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پیٹ کی آنتوں کی صفائی کرتا ہے نیند کو بہتر بناتا ہے مدافعی نظام کو مزید بہتر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ شگر کے مریض ہیں اور عام افراد جو وزن بڑھ جانے کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے اور ان کا وزن کم نہیں ہے تو آج ہم آپ کے لئے ایک نسخہ لے کر آئے ہیں یہ ایسے افراد بلکل پریشان نہ ہوں انشاءاللہ تعالی سات دن میں ہی آپ کی چربی پگل جائے گی اور آپ کا وزن کم ہو جائے گا جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا وزن ہو جائے گا صرف ایک ہفتے کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی آپ کو واضح فرق نظر آئے گا یہ نسخہ جو ہے یہ لیمو سے بھی بنایا گیا ہے اس میں لیمو بھی استعمال ہوگا جو کہ چربی پگلانے کے لئے انتہائی شاندار پھل ہے اللہ تعالی کی نعمت ہے اور اس کے استعمال سے جو ہے میٹابولیزم تیز ہونے کے ساتھ ساتھ وزن کم ہو جاتا ہے آپ کو یہ مذہدار مشروب جو ہے یہ بنانے کا میں طریقہ بتا دوں کہ آپ نے یہ شربت یہ مشروب دیڑھ گلاس پانی میں بنانا ہے یعنی کہ ایک فل گلاس اور ایک ہاف گلاس دیڑھ گلاس ہو جائے گا آپ اس میں ایک چمچ تخم ملیں گا ملائیں ایک چمچ شہد اور دیڑھ چمچ جو ہے وہ نیمو کا استعمال کریں جو تخم ملنگا ہے وہ آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے یہ طریقہ نوٹ کر لیں یہ خاص ہے کہ آپ نے تخم ملنگا کو رات کو پانی میں بھیگونا ہے یہ بیج ہوتے ہیں تلسی کے بلیک کلر میں ہوتا ہے یہ میں تصاویر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ جب رات کو آپ بھیگویں گے تو اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی کچھ اس طریقے سے ہو جائے گی جیسے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے جب آپ صبح اس کو نکالیں گے تو آپ نے پانی اس میں سے نکالنے کے بعد ایک گھنٹہ اس کو ایسے پڑے رہنے دینا ہے پانی نکال کر آپ نے ایک گھنٹہ اس کو ایسے پڑے رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایک چمچ شہد اور دیڑ چمچ نیمبو آپ نے اس میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے گرینڈ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے نہار مو پی لینا ہے نہار مو کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ناشتہ نہیں کرنا کچھ پی نہیں کھانا پینا صبح اٹھ کے آپ نے نہار مو اس کو پی لینا ہے آپ کا وزن کم ہونے میں ایک ہفتے سے زیادہ وقت نہیں لگے گا اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ سات دن کے اندر اندر آپ کا وزن بہت کم ہو گیا ہے اور جیسے ہی وزن آپ کا نارمل ہوگا آپ کے سائیکلز بھی سٹھیک ہو جائیں گے اور اگر آپ کو کوئی اندرونی مسائل ہیں جو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے جیسے کہ پیریش ٹائم پہ نہیں ہیں سائیکل ڈسٹرب ہے وہ بھی آپ کے ٹائم پہ ہو جائیں گے اور اللہ پاک اولاد کی نعمت سے بھی نواز دے گا جب وزن زیادہ ہوتا ہے تو اندرونی فنکشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ہو رہا ہوتا خواتین کو بہت سے خواتین کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کو اولاد کی نعمت سے ابھی تک جو محرومی ہے وہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے تو سب سے پہلے آپ وزن کم کریں اور یہ نسخہ آدمائیں تو اس حوالے سے ہماری ویڈیو ضرور دیکھیں اور کس کس وجہ سے حمل نہیں ہو پاتا اس کے حوالے سے میں ویڈیو دے چکا ہوں ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے وہ بھی ضرور دیکھ لیں تاکہ اگر وزن کی وجہ نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو ابھی تک اللہ پاک نے محروم رکھا ہے ہو سکتا ہے کوئی ریزن ہو اور اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے تو ہمارے دیئے گئے وزائب بھی ضرور کریں میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے امید ہے کہ وہ ویڈیو بھی آپ کے بہت کام آئیں گی اگر کسی سبسکرائبر کو یہ نہیں پتا کہ ان کا عمر اور قد کے لحاظ سے کتنا وزن ہونا چاہیے تو ہمیں کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اپنی عمر اور قد بتا دیں تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا اس عمر اور اس قد کے حوالے سے کتنا ویٹ ہونا چاہیے اور اگر آپ خود معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پلے سٹور میں سے آپ بی ایم آئی نام کی اپلیکیشن کر لیں یا گوگل میں آپ بی ایم آئی کلکولیٹر لکھیں گے تو بہت سی ویب سائٹ کھل جائیں گے جس میں اگر آپ اپنی عمر اور قد پوٹ کریں گے تو آپ کی وزن کتنا ہونا چاہیے آپ کی ایج اور ہائٹ کے حساب سے آپ کا ایکوریٹ وزن تقریباً کتنا ہونا چاہیے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ نارمل ہے کم ہے یا زیادہ ہے تو آپ کو کتنا وزن کر لینا چاہیے یہ آپ کو بی ایم آئی کلکولیٹر سے پتا چل سکتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہی آپ کو کمنٹ باکس میں بتا دیں تو اپنی عمر اور اپنا قد بتا دیں کتنا ہائٹ ہے آپ کی کتنی ایج ہے آپ کی تو ہم آپ کو کمنٹ کے جواب میں بتا دیں گے کہ آپ کا وزن کتنا ہونا چاہیے اس کو آگے بھی ضرور شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے اور چاہتے ہیں اللہ پاک انہیں اولاد کی نمط سے نوازے تو یہ ویڈیو ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ کا بھی بھلا ہوگا ان کا بھی بھلا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے کسی کی ہیلپ ہو جائے اور آپ کو اللہ پاک اس کا عجر دے اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھیں مزید فائدہ مند ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کرلیں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ